موٹر سائیکل کے ایڈوانٹیجز تو بہت ہے ہر سال بھارت میں لاکھوں موٹر سائیکل بنتی اور بکتی ہیں آج ہم آپ کو موٹر سائیکل کی مینیفیچرنگ دکھانے والے ہیں لیٹس ایٹ انڈیان موٹر سائیکل آخر بنتی کیسے سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے فیلڈ ٹینک سے فیلڈ ٹینک دو حصوں میں آتا ہے ٹینکی کے لیفٹ اور رائٹ سیل کو ایک ورکر اس مسین میں رکھتا ہے جس میں آٹومیٹیگلی دو حصوں کو ویلڈنگ کر کے جوڑ دیا جاتا ہے پھر ویلڈ کیے حصوں کو ایک ورکر اس مسین میں سووٹ کرتا ہے پھر اس مسین میں فیول ٹینک پر فیول ہول کٹا جاتا ہے یہی سے آپ اپنی بائیک میں پیٹرول بھرتے ہیں اب بائیک کے باقی حصوں کو اس مسین میں سینڈ بلاسٹنگ کے لیے ڈالا جا رہا ہے سینڈ بلاسٹنگ میں ریت کو پانی کے تیز جیٹ کے ساتھ ایڈیا سموتھ ہو جائیں گے اس کے بعد فیول ٹینک اور فرمز اس ہینگر پر لٹک کر نکل پڑے ہیں پینٹنگ کے لیے ایک روبوٹیک مسین بیس کوٹنگ کرتا ہے کوٹنگ کے بعد یہ ور کر بلیک پینٹ اسپری کرتا ہے اب موٹر سائیکل کو پاور دینے والا انجن اسیمبل ہوتا ہے یہاں فائنل ڈرائیو ٹائٹ کی جارہی ہے یہی سے پچھلا ٹائر چینج سے جڑتا ہے اور اسی کی مدد سے موٹر سائیکل چلتا ہے اس موٹر سائیکل میں پانچ سپیڈ گئر استعمال ہوئے ہیں کلچ دبا کر جب آپ گئر شفٹ کرتے ہیں اور ریس دیتے ہیں تو موٹر سائیکل کو پاور ملتی ہے اور وہ چل پڑتی ہے اب اسٹارٹر موٹر پر یہ گلو لگا کر انجن پر شکھایا جاتا ہے یہ اسٹارٹر موٹر ہی انجن کو الیکٹرک اسٹارٹ دینے کا کام کرتی ہے یہ سبھی دمجار انجن اب بائک پر لگنے کے لیے ریڈی ہیں اب انجن پر بائک کا فریم لگایا جاتا ہے پھر لگائے آگے کے پہیے اور یہ ہیڈ لیمپ کیسے پھر لگ گیا پچھلا پہیا اور فکس کر دی چینج گٹھوں سے بچنے کے لیے سوکر اور وائر سے جوڑ دیا کلچ کا کنیکسر پھر لگا دیا مٹ گارڈ اور الیکٹرکل باکس یہاں آگیا ایئر فلٹر اور پھر جوڑ دیا ہیڈ لیمپ نیکسٹ لگا سائیلینسر اور چوش پائپ جوڑ دیا یہ فیول ٹینک اور فکس کر دیا آپ کے لیے یہ کمفرٹیوال سیٹ بائک بن کر تیار ہو گئی اس بائک کا ویٹ ہے 187 کلو اب اچھے سے فائنل انسپیکشن کرتے ہیں اس کے بعد ویل کی الائیمنٹ ہوتی ہے اس فیکٹری میں ہر منٹ ایک موٹر سائیکل تیار ہوتی ہے مسین ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بائکر اب نکل پڑا ہے موٹر سائیکل کی ٹیسٹ ٹرائیو لینے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کیا آپ موٹر سائیکل چلانا جانتے ہیں اور آپ کے پاس کون سیو موٹر سائیکل ہے